نمسکر دوستوں ایشے کپ سوپر فول کا چوتھا مقابلہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ کھلا گیا اور یہ میچ بہا دیرو مانچک رہا اور اس میچ کے دوران ہمیں ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا آخری پل میں کچھ ایسا بات جس کو دیکھنے کے بعد سب ہی حیران نہ گئے جب پاکستان اکھراڑی آسیف انی نے ایک گھٹی آرگت کر دی وہ افغان گیندواز کو مارنے چلے گئے اس گھٹا کو آپ نے انٹرنیشنل کرکیٹ میں کافی کم ہی دیکھا ہوگا اور یہ صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے جی ہاں دوستوں آپ کو اس گھٹا کے پوری جانکاری دیں گے تو اس ویڈیو کو آندھے تک ضرور دیکھیں اور کومنٹ کر کر یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے یہاں پر کون غلط تھا دوستوں شاہ جہاں کی ایتیاسک میدان پر بدبار رات ایشیا کپ کا سب سے رومانچک میچ کھلا گیا مقابلہ ضرور پاکستان افغانستان کے پیس تھا لیکن دعائیں ہندوستان میں بھی ہو رہی تھی دعائیں افغانستان کی جیت کی کیونکہ بھارت ٹونامنٹ میں تب ہی زندہ رہ پاتا جب افغانستان مقابلہ جیتتا لیکن آخری اوبر میں پاکستان کے نسیم شاہ نے باز ہی پلٹ دی اور بیس میں اوبر میں گیارہ رنگ کی درقرار تھی اور صرف ایک ویکیٹ باقی تھا لیکن لگاتار دو چھکے لگاتے ہوئے اس پیسر نے بلے سے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا ہے افغانستان نے اکسون اٹیسن بچانے میں اپنا سب کچھ جھوک کیا مگر سفلتہ ہاتھ نہیں لگی اب بھارت ایشیا کب سے بھار ہو چکا ہے آٹھ ستمبر کو ہونے والا بھارت افغانستان کا مقابلہ صرف افچار اکتاب رہ گیا ہے کیونکہ فائنل شلنکہ اور پاکستان کے پیچ گیارہ ستمبر کو کھیلا جائے گا وہیں دوستو اس میچ کے دوران ہمیں بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا آخری پل میں کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ رہے کے بعد سب ہی حران لگئے جب آسیف علی آپا کھو بیٹھے افغانستان دورہ دیئے گئے محس 130 سنوں کا پیچھا کرنے اوتری پاکستان کے ٹیم کے پاسی نے چھوٹ گئی تھے وہ نے سنوبر میں جب آسیف علی کا وکیٹ گرا تو وہ اتنے نراش دکھے کہ انہوں نے وکیٹ لینے والے افغانی گیندواز فورید احمد پر بلہ اٹھا کر مارنے کی کوشش کی دونوں کے بیچ ہوئی گرمہ گرمی کے بعد ماحول بکڑ گیا اور پھر امپائر نے بیچ بچاو کر معاملہ سنبھالا دراصل دوستو ہوا یہ کہ پاکستان کو آخری دو برہ میں جیت کرے چاہیے تھے کیسرن اور دوسری گیند پر ہیری سروف شنیپل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آسیف علی پر بڑی زیمداری آگئی تھی انہوں نے اوبر کی چوتھیک گیند پر ایک بڑا چھکا بھی جڑا لیکن اگلے گیند پر وہ کریم جنت کے ہاتھوں لپکے گئے اور وکیٹ گوانے کے بعد آسیف علی افغانی بولر فورید پر بھڑک گئے دراصل آسیف آؤٹ ہوئے تو افغانستان کے گیندباز فورید احمد جشن بنانے کے لئے بلکل آسیف کے نزدیک پہنچ گئے تھے آسیف کو اس پاپ تر بہت ہی غصہ آیا اور پہلے تو انہوں نے فورید کو دھکا مارا اور پھر بلے سے فورید کو مارنے کی بھی کوشش کی اور یہ سب دیکھنے کے بعد دونوں ٹیموں کے سب اکھراری دور کر ان کے پاس آئی اور ان کو روکتے میں دکھائی دیئے لیکن کچھ دیر بعد میدان پر ماحول بہت ہی گرم ہو گیا تھا گھٹنا گرم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آتا ہی ویرل ہو گئی ہے یہاں تک کہ کومنٹیٹر نے بھی آسیف علی کے اس طرح ویئے کی نندہ کی ہے کہا گیا کہ آؤٹ ہونے کے بعد آسیف کو پاپیلین کی اور چلا جانا چاہیے تھا یوں گیندواز کی راستے میں آنا اور پھر ان پر حملہ کرنا اچھی بات نہیں ہے اب لگتا رہی ہے کہ آسیف کو اگلے میچ میں جگہ ملے گی وہیں سوشل میڈیا پر بھی فینس نے آسیف کی بیوار کی کافی نندہ کی ہے کہا گیا پاک پلیئر سے اکثر ایسی امید کی جا سکتی ہے اور اس دوران کئی فینس نے جاوید میدان کو بھی یاد کیا جو کہ میدان پر کئی بار آپک ہو چکے ہیں تو دوستو اس پر آپ کی کیا رائی ہے یہاں پر کس کی غلطی تھی کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا